السلام علیکم آئیٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ this is میرم خان and you are watching my another video آج کی ویڈیو ویڈیو کچھ اس طرح سے ہے کہ میں آپ لوگو خواہ جی اپنے جیوری کا ٹور دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا کلیکشن جمع کی ہوئی ہے اور کون کون سی مارکیٹ سے جمع کی ہوئی ہے لاہور کی گرمی بہت زیادہ ہے ابھی بھی لاہور میں گرمی کا توڑ نہیں ہوا کچھ قدرے بہتر ہو جاتا ہے صبح و ٹائم نا تو باقی یہ ہے کہ سبوں کی ڈیلی روٹین کے ساتھ سے ظاہر ہے ہم ہاؤس وائفز ہوتی ہیں اور ڈیلی روٹین آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کو اپنے جیوری کا ٹور دیتی ہوں میں نے لاہور کی ڈیفرنٹ مارکٹ سے جیوری پرچیز کی ہوئی ہے بانو مارکٹ انارکلی سے وہاں زبدست کلیکشن ہوتی ہے وہاں کے کلیکشن بہت زبدست ہوتی ہے ہوتھ فائن کوالٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میں نے اچھ رہ سے جہاں سے جس جس اچھی مارکٹ سے مجھے جیوری پسند آتی ہے وہاں سے میں پک کر لیتی ہوں مجھے رنگز کا بہت شوک ہے میں ڈیلی ویئر بھی کرتی ہوں اور اس کے علاوہ آنے جانے کے لیے بھی سپیشل رنگز ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیں گی تو ابھی تک جناب جس جس نے میرے پیج کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو جائیں اور میری میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اچھے چھے کومنٹ دیں تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور ڈیلی روٹین میں آج میں نے شامی کباب بنانے ہیں کچن کا کام اور میرا موڈ ہو رہا ہے کہ میں کوئی تھوڑی سی نان خطائیاں بھی بیک کروں اور اس کے علاوہ میں مکھن گرینڈ کرنا ہے دیسی کی نکالا ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر ہوگا سا 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 ہر ہم ہاؤس فائیس ہیں تو ہم لوگ کی تو روٹین یہی ہے ٹھیک ہے نا میں دیکھتی ہوں ڈیفرنٹ قسم کی بڑی فیمس قسم کی ویڈیو بلوگرز ہیں وہ ماشاء اللہ بہت اچھے اچھی ویڈیو بنا رہی ہیں یوٹیوب پر ڈالتی ہیں لیکن میں حیران اس بات پر ہوتی ہے اتنی گرمی ہے ہم لوگ کیچن کو ٹائم دیں وہ اتنا ٹیار اور میک اپ شیک اپ کیا ہوتا ہے میں تو ہیران ہوتی ہوں کیسے کر لیتی ہم لوگوں سے تو نہیں ہوتا ہم تو سیمپل اور سادھے طریقے سے جو کریلو روٹین ہاں کہیں جانے کے لیے بندہ تیار ہو تو وہ کچھ ایک الگ سی بات ہوتی ہے گھر میں تو نہیں تیار ہوا جاتا ٹھیک ہے نا تو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کومنٹ سیکشن میں چھے کومنٹ دیجئے گا اور میری جیوری اگر آپ لوگوں کو پسند آئے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں جناب کچھن کی صفائیوں میں میرا ہاتھ بھی جل گیا ہاتھ جل گیا ہے اور میں لا پروائی کر رہی ہوں میں نے کل خان سب کو دکھایا میں نہیں دکھاتی کسی طرح بسی ٹھیک ہو جاتا ہے جی فرنٹ کے سمکے ناریل تیر لگا لیا یا کوئی کریم لگا لیا تو میں نے کل خان سب کو دکھایا تو وہ گیتے تم نے مجھے بتایا کیوں ہی ہے صفائی فوبیا بہت ہے نا کچھن کی کلیننگ کر رہی تھی تو اس میں میرا یہاں چل گیا چلیں جب مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے یہ ڈائمنڈ کر سیٹ جو میری پسند میں شامل ہے موسٹ فیوریٹ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں یہ یوز بھی کرتی ہوں کسی ایونٹ پہ کسی فنکشن پہ اس طرح اور میں نے اس ٹائپ کے کافی زیادہ کلیکشن جمع کی دی یہ دیکھئے یہ مجھے بہت پسند ہے اپنی جیلڈی اور یہ میں نے کہاں کس پیج سے منگوائی ہے یہ میں آپ کو بتا کیا ہوں اور میچنگ سیٹ میں نے رکھے میں اس کے ساتھ یہ دیکھئے گرین کلر میں اس کے ساتھ میرا جھومر وہ بھی ہے جھومری کہلتا ہے اس کے ساتھ میرا جھومر لیکن میں آدھی جیلڈی آپ سے شیئر کروں گی اور آدھی نیکسٹ پھر کسی ویڈیو میں ڈالوں گی ایک سیٹ میرے پاس یہ ہے ایک یہ دیکھئے میرا انڈین سیٹ ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہلکے ہے یہ سیٹ ایک میرے پاس ہے یہ دیکھئے اس کے علاوہ بھی میرے پاس یہ دیکھئے جناب بڑے مزل ازے کے جیلڈی ہے یہ دیکھئے جناب یہ کانٹے لونگ میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی میچنگ کی بریس لیڈ بھی ہے میں بڑے پیار اور محبت سے بڑی اورگنائز طریقے سے رکھتی ہوں اپنی جیلڈی اور یہ میں نے باکسز کھولے میں نے کہا میں تھوڑا سا اپنے جیلڈی کا ٹور دوں اور میں اپنی یوٹیوب فیملی کو دکھاؤں تو میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن دمانا مت بھولیے یہ دیکھئے یہ میں نے بڑی بیٹی کی شادی پہ نا اور بلاک شوٹ کے ساتھ ویڈیو کی تھی یہ بہت نائس مجھ بہت میری پینز آپ نے ایت پلی تھی کچھ وہ نہیں مجھے مل رہی تنے ٹائم سے یہ دیکھو یہاں تھی چالو چالو یہاں تھی یہ آپ نے کیوں چھپا گے رکھی بھی یہ دیکھ رو میں رکھ کے بھول بھی جاتیو نا بٹا میں نے آپ سے کتنا بوچھا ایت پہ چھوٹی چھوٹی رنگ ہیں یہ رنگ بڑی ہیں یہ فنگر رنگ ہیں یہ میں پاؤں میں پہنتی ہوں پاؤں کی انگلیوں میں پہنتی ہوں یہ بھی میں نے بانو مارکٹ سے لیا اور یہ دیکھئے جناب یہ بڑی خوبصورتی چھوٹ چھوٹی کرسٹل میں بال گئے ہیں کتنے اچھے سو ارگنائز کی ہوئے اور آپ نے میرے سے میری علماری چھین لی بھائی کی وجہ لے نہیں تمہاری علماری کیوں چھین نہیں اب میں نے تمہاری اور اپنی چیزیں کٹھی کمبائن کر کے اسے اچھے طریقے سے رکھ لیں یہ دیکھئے جناب میری رنگ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میری کلیکشن یہ دیکھئے جناب یہ دیکھئے یہ دیکھئے فنگرز رنگ زیادہ ہیں فنگرز کم پڑ گئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے میری کلیکشن چیک کیجئے جناب ڈیلی روٹین کی میری کچھ اور رنگ ہیں اور ویسے فنگشنوں کی اور آنے جانے کی کہیں شادی بیا کی کچھ اور رنگ سے ہیں وہ میں سپیشل رکھتی ہوں پیکنگ کے ساتھ ان کو پیک رکھتی ہوں اور باقی ڈیلی روٹین کی میری بیگ میں پڑی ہوتی ہوں کہیں جانا ہوتا ہے نا تو میں وہیں سے ویئر کر لیتی ہوں اور اس کے علاوہ مجھے اپنا یہ کم لن بہت پسند ہے یہ میں نے بانو مارکیٹ سے پرچیز کیا ہے پہن کے دکھاؤ دیکھیں جناب یہ دیکھیں ویسے ویسے اس کے علاوہ کنگن سیٹ یہ بھی میرے پاس یہ سب دیکھیں میرا دل سے آگیا فیملی میں کوئی شادی آجائے کتنی گرمی میں تو شادی کا سوچو بھی نہ آگے مانت سفتمبر اکتوبہ اچھے فیم موسموں میں شادی کا مزہ ہے یہ دیکھیں جناب یہ کنگن کیسے ہیں یہ دیکھیں ویسے میری جیولری کی کلیکشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور یہ دیکھیں یہ میچنگ کے سیٹ میرے میچنگ سیٹ پورے 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 یہ بھی میرے یہ دیکھیں یہ دو سیٹ میں ایک ہی باکس میں کیے ہیں کیونکہ میرا یہ بیگ نہ کہیں یہ اس ٹاپس کے سیٹ اس سیٹ کے ایرنگز ہیں یہ میرے سیٹ الگ ہے اور یہ ایرنگز اس کے ہیں یہ سیٹ میرا فیوریٹ ہو گیا یہ دیکھیں اوہ ماؤں کی چیزیں بچیوں ہی کی ہوتی نہیں لیکن ان کو اچھا طریقے سے انسان طریقے سے رکھیں تو یہ چیزیں سکتی پر پچے ہوتی ہیں یہ کنگن یہ کنگن میں مجھو میں ڈیفرنٹ قسم کے مارکیٹ سے لیتی ہوں لاہور میں انارکلی بانو مارکیٹ ہے بہترین سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ جیولری کی مہا سے میں یہ لیتی ہوں یہ کنگن میں ریچھرا کے ہیں ریچھرا مارکیٹ سے میں نے لیے میں ہے یہ والی جیولری میں ریچھرا کی ہے ٹھیک ہے یہ سیٹ تو اس جیولر کا نام نہیں بتا یہ ناو کے ڈاکہ پڑ جہاں اور جناب ڈیلی روٹین تو کرتی رہتے ہیں سارا دن کی چین میں کام کام اور بس کام ہی ہوتا ہے میں نے کہا آج میں تھوڑا سا اپنے یوٹیوب فیملی سے شیئرنگ کروں یہ دیکھیں یہ لائٹ سا سیٹ کتنا خوبصورت ہے یہ سیٹ میرا یہ دیکھیں میچنگ سیٹ بہت جیولری میں نے میں بہت زیادہ شوکین اور بہت جیولری کیلیکشن رکھی ہے یہ سیلور کلر کا سیٹ ہے پیکنگ میں ہے پیکنگ سے ہی دکھا دیتی ہوں اور یہ جناب یہاں پر دیکھئے یہ ہے جھومر بھی نکل آیا میرا جناب یہ دیکھئے میں کبھی نا شیئر کروں گی اپنی بڑی بیٹی کی شادی کے نا کچھ فیملی فنکشن نا وہ میں شیئر کروں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی اور یہ اس کا گلوبند گلوبند جھومر اور یہ اس کے ہی رنگز ہے یہ سیٹ ہے کمپلیٹ پیکنگ کہیں وہ رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں جناب امید ہے کہ میری یوٹیو فیملی کو میری کلیکشن پسند آئی ہوگی اور مجھے بتائیے گا انار کری آئی ہے کہ میری جلری آپ لوگ کو کیسی لگی اور یہ سپیشل سلور میں میں نے بڑے کیئر طریقے سے رکھی یہ دیکھیں جناب روئی رکھیں پھر کیونکہ اس میں ڈائمنڈ نگ ہے نگینے ہیں تو یہ خراب نہ ہوئے گروہی رکھیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے بڑے پیار محبت سے میں اپنی چیزوں کو رکھتی ہیں پھر ان کی لائف بھی رہتی ہے اور پھر انسان کئی فنکشنز میں یوز کرتا ہے ان چیزوں کو تو ڈیلی روٹین کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے اپنی جیوری کی کلیکشن شیئر کی ہے یہ دیکھیں جناب یہاں پر ساری دالے میدہ بیسن ہر چیز کو میں نے اس میں رکھ دیا پہلے میرے پاس جو تھی نا بوٹلز اس پہ مجھے بہت زیادہ مسنگ ہوتی تھی جھونڈنا پڑتا تھا اب میں نے سی تھرو والی بوٹلز لے کر آئیں جس میں آسانی ہو جائے مجھے نا تو ہم ہاؤس وائفز کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ یہی گھریلو روٹین ہوتی ہے ڈیلی بیسنز پہ تقریباً کیونکہ میرے تو یہ ویڈیو بھی میں ڈیلی روٹین پہ شوٹ کر رہی ہوتی ہوں یہاں پر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک ایک چیز اتنی اچھی سی ویزیبل ہو رہی ہے کہ آپ بہت آرام سے ہر مسالہ یوز کر سکتے ہیں میں نے جتنی محنت کی تھی میں اپنی جب وار کیپنیٹ کھولتی ہونا تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں نے اچھے سے اپنی کیپنیٹ کو آرگنائز کیا یہ یہاں پر دیکھیں جناب بہت زیادہ بلائی جمع ہو گئی تھی جس کو میں نے جاگ لگایا تھا گرم کر کے تھوڑا سا دہی سے جاگ لگا دیا تھا ہمیں اس کا دیسی ہی بنا لگی یہ میں چاول بوائل کر رہی ہوں یہاں پر کیونکہ کوفتے آلو جو بچائے تھے لیفٹ آور بنے تھے وہ رہ گئے تھے تھوڑے سے تو میں نے کہا شوربہ اور کیج کوفتوں کے ساتھ چاول بنتے بنائے جائیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں گرائنڈ کر رہی ہوں تاکہ مزے کا مکھن نکلے اور یہ دیکھیں جناب بہت مزے دار اور بہت زبردست قسم کے دیکھیں مکھن کے کوالٹی چیک کریں آپ کتنا اچھا ماشاء اللہ اب یہ ہاف نکلے یہ مکھن تو میں نے کہا میں اپنے یوٹیوبر فیملی کو دکھاؤں گھر کا مکھن کی کیا ہی بات ہے اور یہ جناب میں کشامی کباب بنانے لگی تھی پس تھوڑے ٹھنڈے ہو جائے تو میں اسے چاپر میں پیس لوں تو کباب بناتے ہیں چکے تھے تو میں ان کو ڈیپلوک بیگ میں ڈال رہا ہوں کہ میں یہ شیفٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ ایزی ہو جاتے ہیں کس نے بنایا دے شاوی کی بات ہے مناہل میں میں نے میکنگ کی ہے صرف یہ شیپ مناہل میں دی گیا ایکسپولٹ ہو رہ گیا مناہل کوکنگ چینل کھول لے گیا تاکہ تاکہ یہ خوی likنہ مناہل کوڑے مہنتر ساکتا ہے انکاموں میں ازین آلیں ہوں یہ دیکھیں جناب ماشاء اللہ کٹنا خوبصورت طلاح آیا گھر کا دیسگی نکالا ہے اور الحمدللہ یہ تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سا کام ہے یہ دیکھیں بہت خفشرت نکلا ہے اتنی سی باٹل بس کام ہے لوگ بہت مختلف طریقوں سے دیسی گی بناتے ہیں لیکن میرا طریقہ جو یہ کہ میں دہی کا جاب زرہ سا لگاتی ہوں تو دیکھیں یہ کتنا کام بہت تھوڑا سا بس یہ نکلا ہے کھویا نہیں تو بہت زیادہ کھویا زائی ہوتا ہے سمٹم لوگ ویسٹ بھی کر دیتے ہیں میں بھی پہلے ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن ہمیں ہلووں میں یوز کرتی ہوں کدو کا ہلوہ بنائیں بہت ٹیسٹ ہی بنتا ہے جب اس میں یہ ایڈ کیا جائے اور یہ دیکھیں یہ برطن ہے جس میں دیسی گی نکلا ہے کوئی فالتو نہیں ہے صرف یہ اتنا سا کھویا نکلا ہے یعنی کہ سارا ماشاءاللہ سے گھی بنا ہے بلائی کو گرائنڈ کرنے سے تو یہ دیکھیں میرا طریقہ اور ماشاءاللہ سے یہ سب سے بیسٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے گھر میں دہی جماعہ جماعہ میں نے لیڑ تھا سب سے آنوں کے ٹائم اٹھا لیا ماشاءاللہ بہت ٹھیک یہ دہی جماعہ مناہل کھا رہی ہے چسکہ لے رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں بہت گرہ دہی جماعہ ماشاءاللہ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے بار بار کہہ رہی ہوں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی